بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس کو مطلب کوشش کریں اس کو تنگ نظری اس سے مت دیکھیں ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ مسئلہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے پہلے تو یہ بے مطلب مر جو ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا کیونکہ مطلب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا اور ہمیں قدرت حاصل ہے کہ ہم اس پانی کو دوبارہ پیدا کر دیتے ہیں زیادہ تر میں اس بات کو اشاروں میں کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ حلال کی چیزیں استعمال کرتے ہونا تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کمزوری نہیں ہوتے چاہے وہ آپ کی سو سال عمر ہی کیوں نہ ہوگی آپ کو کمزوری کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی دوسری اگر آپ کی خوراک اچھی ہے آپ خوراک اچھا کرتے ہو اب اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ مطلب کوئی ایک چیز ہو کہ مطلب میں آپ کو ایک چیز بتا تو اس سے آپ کی طاقت و قوت ہے وہ برقرار ہو سکتی ہے مطلب اس میں بیس پچاس یا اس سے بھی زیادہ طریقے کار ہے اگر آپ ایسے ہی کوئی چیز کھاتے ہو سو پوس کرو آپ کی طاقت کے لیے قوت کے لیے انار اچھا ہے کھجور اچھا ہے تربوز اچھا ہے یہ ساری چیزیں اب ہم اس کو آتے ہیں استعمال کیسے کیا جائے کوشش کریں کہ مطلب تربوز جو ہے وہ نہار مو انار نہار مو یہ آپ کے قوتیں مدافعت کو بڑھاتا ہے یہ آپ کی طاقت کو جو مطلب شادی شدہ لوگ جو ہوتے جو پریشان ہیں کمزور ہیں کسی وجہ سے وہ غلطی کی وجہ سے بچپنے میں غلطی کی ہے یعنی پندرہ سال سے بائیس سال تک عمر میں وہ جو غلطی کرتے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کی وجہ سے یہ زیادہ زیادہ آپ نے آپ کو استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آتے ہیں یہ آپ تو خوراک اچھا نہیں ہیں تو میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گا ان بہت ساری چیزوں میں کوشش کریں کہ جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ کرے تو اسے آپ پہ بہتر پڑے گا پہلے تو یہ ہے کہ مطلب اگر رات کو آپ تین چار پانچ کجور اچھے کجور اچھے کجور کسے تو ہو ویلن گھوٹے نہیں تو نارمل جو آم کجور ہے وہ بھی اگر آپ کھاؤ اس کے اوپر آپ نیم گرم دودھ پیر تو وہ زیادہ اچھا ہے دودھ جلے بھی اگر اس میں دو تین زافران ایک چمچ دیسی گی ڈال دو یہ میں آپ کو فردہ نہ فردہ ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ آپ کرے کر انشاءاللہ آپ کے مطلب قوت مدافع وہ آپ کی طاقت برقرار رہے گی اشارتا میں ہر بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں صبح کی ناشتے میں دیسی انڈے کھانا کالی مرچ یہ بہت اچھا ہے صحیح ڈارک چوکلیٹ کھانا یعنی کھڑوہ چوکلیٹ ہوتا ہے ڈارک وہ بہت اچھا ہے وائٹ چیزیں بہت زیادہ یعنی وائٹ چیز سے مرات یہ کیلہ وائٹ ہے صحیح بادام وائٹ ہے اکھروٹ وائٹ ہے کاجو وائٹ ہے دودھ دھائی یہ ساری چیزیں وائٹ ہیں یہ وائٹ چیزیں آپ کے اندر بہت زیادہ طاقت پیدا کرتے ہڈیوں کو مضبوط کرتے بیٹیمنٹ دی جب آپ کے اندر اچھی ہو تو یہ سارے چیزیں بھی آپ کے اچھی ہو سکتی ہیں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اسپیغول کا چلکا گائے کی دودھ میں رات کو ایک چمچ ڈال کے نیم گرم وہ پی جائے تو بہت اچھا ہے میں ایک 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 چیز آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو سمجھ میں آئے اس میں سے جو آپ کے لئے آسانی ہو آپ کر سکتے ہو اگر دودھ میں ایک چمچ شہر ڈال دیا جائے وہ پی جائے تو بہت اچھا ہے یہ ساری چیزیں اس کے لئے اچھا ہے اسپیغول ہو گیا اسپیغول کا چلکا اسپیغول نہیں اسپیغول کا چلکا اگر دودھ میں ڈالے گائیں کی دودھ میں وہ اچھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو گائیں ہیں وہ فارمی گائیں ہیں وہ جو زمین کو چوتنی والی گائیں ہوتی ہیں نا جو زمین کو جگہ جگہ سے کھاتی ہے اس کا انرجی کھاتی ہے وہ اچھا ہے اس کا دودھ ملے تو زیادہ اچھا ہے اونٹنی کا دودھ آپ کو ملے تو اور اچھا ہے بکری کا دودھ آپ کو ملے تو اور اچھا ہے یہ سارے چیز میں آپ کو بتا رہا ہے ایک چیز یہ بہت سادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے شام کے ٹائم اگر آپ دوت میں جلیبی ڈالتے ہیں دیسی گی کا ایک چمچ بہت ڈالتے ہیں نیم گرم وہ کھاتے ہیں دو چار زافران ڈالتے ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ سارے چیز میں آپ کو فردر فردر بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ رات کو اگر سپوس کرو رات ابھی سردیہ چل لی آپ کی یہ بہت بینیفٹ ہے دو دیسی انڈے لینے دو دیسی انڈے لے کے اس کو کھولتا ہوا نیم گرم دودھ میں ڈالنے فل گرم دودھ میں دو دیسی انڈے ڈالنے اس کو خوب پیٹنے ایک چمچ شہر ڈال دو اس کے اندر اس کا ذائقہ آپ کو اچھا ہوگی ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے یہ سارے آپ کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لئے بہت اچھا ہے ایکسوسائز کرنا رننگ کرنا جوگنگ کرنا پش اپس لگانا یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ کا یہ بھی اچھا ہے سب اچھا ہے آپ کا اس کے بعد آپ دوائیوں سے پریس کرو اگر آپ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لئے مطلب تھوڑا سا دوائی استعمال کرتے ہو تو اس سے پریس کرنا بہت ضروری ہے چند دنوں کے لئے پریس کرو تاکہ آپ جب یہ چیزیں کھاؤ گے آپ کی قوت برقرار ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک اور چیز ہے کہ مطلب آپ کم سے کم آٹھ گھنٹے نو گھنٹے مطلب ٹائم سے مثلا آپ رات کو جلدی سو گئے اور صبح ٹائم سے اٹھے یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے نماز پڑھنا ایکسوسائز ہے یہ بہت اچھا ہے صحیح ہے کالی مرچ کھانا اچھا ہے لانگ کھانا اچھا ہے دار چوکلٹ کھانا میں نے آپ کو پہلے بتایا اچھا ہے یہ سارے کچھ ایسے چیزیں ہیں جو یہ آپ کی طاقت کو شادی شدہ لوگ جو مطلب جی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان حال ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے یہ بہت اچھی چیزیں ہیں آپ کو بادام منکہ اگر آپ پانی میں بگو کے صبح کھالو مطلب پانچے آٹھ دس بادام ہو گئے پانچے آٹھ دس منکہ ہو گئے بہت اچھا ہے یہ میں ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے جسمے سے جو آپ کو کیونکہ میں شاید دوبارہ کوئی ویڈیو نہ بناوں تو جو آج بنانے آج آپ کی ویڈیو بھی لمبی ہو سکتی ہے جو آج میں نے بنایا ہے تو بس اسی منکلہ میں ساری چیزیں بتاؤں اگر میں چاہتا تو میں فردر فندر ایک ایک چیز کا بارے میں بتاتا تو میری ویڈیوز بھی بن جاتے ہیں میری ویڈیوز بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی بیڈی میں آپ کو سارا مل جائے بادام منکہ وہ بہت اچھا ہے آپ کے لئے کشمش بہت اچھا ہے آپ کے لئے اگر اخروٹ پانی میں ڈال دو صبح صبح جو ہے وہ پیلو پانی بھی پیلو اور اخروٹ بھی کھالو اچھا خاصے چبا چبا کے تو یہ بہت اچھا ہے اگر آپ اس کا کوئی شیک بناو سپوز کرو مثلا آپ نے تین چار چیزیں ملائی کاجو ملائے بادام ملائے منکہ ملائے یہ ساری چیزیں ملائی یہ بہت اچھا ہے آپ کے لئے اگر گایا دودھ کے اندر ایک اور پستہ دودھ منکہ یا کشمش صحیح ہے چار پانچ کھجورے یہ آپ نے ملا کے پیا تو یہ بہت اچھا ہے آپ کو یہ آپ کے کم سے کم ایک دو گلو تھوڑا سا موشن ہو سکتے ہیں اس میں سے زیتون کا آئل بہت اچھا ہے یہ میں ساری وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی طاقت کے لئے بہت اچھی ہے جس کے مطلب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر چیز کی ایسے کسی چیز کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ نہ کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی کیرہ بہت اچھا ہے سبزی کی طرح بارم پالک بہت اچھا ہے بینڈی بھی اچھی ہے عربی بھی اچھی ہے لیس والی چیزیں ہیں نا یہ بکری کا کلیجہ کلیجی جو ہے وہ اچھا خاصا مطلب زیادہ نہیں پکانے الکا سا پکانے اور اس کو بہت زیادہ چھوانے وہ بہت اچھا ہے گردن کا گوش دم کا گوش یہ بہت اچھا ہے پائے بہت اچھا ہے نلی بہت اچھی ہے بزار کی نہیں گھر کی گھر کی بناو گئے گھر کے آپ کو مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو بہت فائدہ دے گی تو میں نے مطلب یہ لب لب آپ بہت ساری چیزیں بتائی انہوں کو آپ یہ سردیاں آگئی مچھلے مچھلی سب سے بہترین اگر آپ نے مطلب سردیاں تو آگئی یقیناً ہر گھر میں مچھلی تو بنے گی میں نے مچھلی کی اوپر ایک ویڈیو بنانی ہے مطلب آپ کو میں نے بتانا ہے کہ مچھلی کے اندر ہڈی ہے ہڈی کے اندر سے کچھ چیز ایسے نکلتی ہے کہ وہ آپ نے پینا ہے اس سے آپ کو ماشاءاللہ سے مطلب کون کونسی دوائی بنتی ہے یہ بہت اچھی چیزیں آپ کے لئے اگر آپ اس کا استعمال کرے تو آپ میں کبھی بڑھے نہیں ہوں گے آپ یقین کرے اگر یہ چیزیں آپ مطلب ریگولر کی بنیاد پر رکھیں سو سال تک چلے جاؤ اللہ زندگی دے سو سال تک چلے جاؤ صحت مند رہو گے دو تین شادی اور کر لوگے اگر دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میرے لئے دعا کریے گا اللہ حافظ